یہ بترین سیاسی انتقامی کاروائیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں لیکن میں رانہ سناؤلہ صاحب اور ان کے خاندان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والے کسی ناروہ سلوک کو آپ نے کسی جگہ اجاگر نہیں کرنا کہ کہیں کوئی یہ تاثر نہ لے کہ میرے قدموں میں کوئی لغزش یا کمزوری ہے ان کے پورے خاندان نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے جس پر ہم پوری مسلم لیگ نون اور پاکستان کی جمہوری قوتوں کی طرف سے انہیں ان کی استقامت کو ان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح کل آپ کو معلوم ہے کہ عمران صاحب نے اقوام و تہدہ میں تقریر کی وہ تقریر کے پرانے فنکار ہیں دوہزار گیارہ میں منارے پاکستان کے سائے میں بھی انہوں نے بہت شاندار تقریر کی تھی لیکن وہ نیا پاکستان جس کا خواب انہوں نے منارے پاکستان پہ بیچا تھا آج آپ نے دیکھا اس کا کیا انجام ہو چکا ہے پچھلے خاص طور پہ تین سالوں میں انہوں نے لا تعداد شاندار تقریریں کی ہیں لیکن اپنی ہر تقریر پر پھر یو ٹرن بھی لیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جنرل اسیمبلی کی جو تقریر انہوں نے کی ہے اس پہ وہ قائم رہیں گے اور اس پہ کوئی یو ٹرن نہیں لیں گے کشمیر کا مسئلہ اقوام و تحدہ میں اجاگر کرنا ایک خوشائن امر ہے لیکن کشمیر کا مسئلہ اقوام و تحدہ کی تقریر کی مار نہیں ہے اس کے لیے سخت ترین سفارت کاری کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ اس تقریر سے پچاس دن پہلے امران خان صاحب اور ان کی حکومت نے زیرو سفارت کاری کی امران خان نے کسی ایک ملک کا دورہ نہیں کیا وزیر خارجہ نے ماں سوائے چین کے کسی ایک ملک کا دورہ نہیں کیا امران خان کی پچاس رکنی کابینہ نے ان میں سے کسی وزیر نے کشمیر کے شمالے سے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا اسی طرح اقوام و تحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن میں جہاں ہمیں اٹھاون ممالک کی حمایت کا خواب دکھایا گیا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ وہاں صرف سنتالیس ممبر ہیں جن میں سے صرف ہمیں سولہ ممبر چاہیے تھے کہ ہم کشمیر کی قرارداد پیش کر سکتے ہیں حکومت اٹھاون لوگوں کی ٹویٹیں کر کے قوم کو دکھاتی رہی لیکن آخری روز پتا چلا کہ وہ سولہ ممبروں کے دستخط قرارداد میں لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے یہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے موجودہ حکومت کی بترین ناکامی تھی اس کے لیے ہمیں جواب چاہیے اس تقریر کو اپنی ناکامیوں کا چھپنے کا ڈھال وہ نہیں بنا سکے تو ہمیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جتنی زور شور سے تقریر کی گئی ہے آنے والے دنوں میں اس تقریر کا نتیجہ بھی کیا منارے پاکستان پہ نئے پاکستان کی تقریر کا ہوگا یا حکومت اس کے اوپر کوئی ٹھوس عملی جامعہ پہنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گی اگر حکومت کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی تو اپوزیشن اس کا خیر مقدم کرے گی لیکن اگر یہ تقریر اس تقریر کا حال بھی انہی تقریروں جیسا ہوگا جو اس سے پہلے عمران خان کرتے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بھی ایک عظیم لیڈر کا شیوہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب یہ یو ٹرن آپ کو قوم نہیں لینے دے گی چونکہ یہ مسئلہ کشمیر کے عوام کا کشمیر کے عوام کے مستقبل کا ہے اور بائیس کروڑ عوام اس کے اوپر پیرا دے رہے ہیں اچھے حسن صاحب یہ ستاہیے کہ ریفی رانہ صانو اللہ کے تیز کی باری ستوڑی سببات ہے عالمی استعمال کا اسے علامت بھی سمجھا جاتا ہے جنرل اسمبلی کو تو وہاں باگانگے دوحل کہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں اور وہ ریاست پاکستان کی اب سربراہ ہیں اگر ریاست پاکستان کا سربراہ کہتا ہے ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں جہاد کا اعلان کرتا ہے اور مسلم دی کون کیا اس میں حصہ لے گی دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر حکومت قومی اتفاق کے رائے سے کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو کشمیر کے عوام کے لیے اپوزیشن حکومت سے دو قدم آگے ہوگی لہٰذا اس پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کی یا اپوزیشن کی کمیٹمنٹ وہ حکومت کے رویے سے بالاتار ہے ہماری اپنی کمیٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ تو ہم کبھی کشمیر کے مسئلے کا نقصان نہیں ہونے دیں گے اور اگر حکومت بھی پیچھے اٹھے گی تو اس کو اٹھنے نہیں دیں گے اور اب وزیر آزم کی تقریر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے وزیر آزم موڈی ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم دو قدم اٹھائیں گے تو بھارت کے وزیر آزم نے تو کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر کے اپنا قدم اٹھا دیا ہے اب قوم عمران صاحب کے دو قدم اٹھنے کا انتظار کرے گی